اس دنیا میں کئی سارے پاورفل آکرشن ہیں پیسہ پاور پوزیشن اور نشا لیکن کام واسنہ ایک ایسا نسا ہے جو انسان کو اندھا گنگا اور بہرہ بنا دیتا ہے جوانی کا موسم شروع ہوتے ہی لوگوں کے دلوں میں پیار کی کلیاں کھلنے لگتی ہے لیکن پیار کو سمجھنے کے بدلے لوگ واسنہ کی شکار ہو جاتے ہیں فون میں آنے والے گندے جوکس سے شروع ہونے والی کہانی گندی تصویروں سے ہوتے ہوئے فائنلی گندے ویڈیوز پر جا کر رک جاتی ہے لیکن یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوتی یہاں سے تو ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے جس کا کوئی انت نہیں ہوتا گندے ویڈیو دیکھ کر ہست میتھن کا مزا لینا اور پھر میں یہ گلتی کیسے کر سکتا ہوں والی فیلنگ کے ساتھ خود کو کوسنا اور دوسرے دن وہی روٹین پھر سے فالو کرنا ایسے ہی خود کو کوستے کوستے ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہفتے میں ایک بار میتھن کرنے والا انسان روز اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پوری قسمت لکھنا شروع کر دیتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی گوگل پر جا کر سرچ کرتا ہے کہ میتھن صحیح ہے یا غلط تو کافی سارے پروفیشنل لوگ یہ بتا کر موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ میتھن کریں گے تو پرابلم ہو سکتی ہے لیکن ہفتے میں ایک دو بار کرنا صحیح ہے لیکن کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ آپ ہفتے میں ایک بار ہی میتھن کریں گے ہفتے میں ایک بار سے شروع ہونے والی کہانی دن میں ایک بار اور پھر دن میں دو تین بار تک پہنچ جاتی ہے اور جب آخر میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایڈکٹ ہو گیا ہے اسے لط لگ گئی ہے اس چیز کی تب کہیں جا کر وہ میتھن سے بچنے کے طریقے دھوننے لگتا ہے آج انٹرنیٹ گوگل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں کہ کیا ہست میتھن سے کمزوری آ سکتی ہے یا پھر کیا زیادہ ہست میتھن کرنے سے ہماری طاقت ختم ہو سکتی ہے آپ کے سامنے لاکھوں اس سے پیج آ جائیں گے اور ہر پیج میں یہی ملے گا کہ ہست میتھن سے شریر پر یا ہماری طاقت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن اگر میڈیکل سائنس کا یہ لوجک نہیں ہے تو پھر جو ریسلر یا بارڈی بلڈر ہوتا ہے وہ ہست میتھن اور گندی چیزوں سے دور کیوں رہتے ہیں آخر کیوں اکھاڑے میں لڑنے والے پہلوانوں کو برمچرے کا پالن ضروری ہوتا ہے میں دعوے کے ساتھ ہی بول سکتا ہوں کہ جتنے لوگ میتھن کے عادی ہیں انہیں اکثر تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہوگی ہمارا ویر یہ بہت ہی شکتی شالی ہوتا ہے شاستروں میں ویر یہ کو اورجا بھی کہا جاتا ہے آپ ذرا سوچئے اگر آپ بینا سوچے سمجھے میں پانچ بار سے زیادہ بار میتھن کرنے سے پروسٹیٹ کینسر کا جوکھن بڑھتا ہے اس کے علاوہ ہمارے نیچے کے پرسنل پارٹ کی سنسٹیوٹی بھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے جو لوگ گندی ویڈیو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں انہیں ایک اور چیز کافی پریشان کرتی ہے گندی ویڈیو میں اپنے کافی بار دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکی کو اس کا ہسپینڈ سنتوشت نہیں کر پاتا اس لیے وہ کسی اور کے پاس جاتی ہے یہ چیز آپ کی ریال لائف کو کافی فیکٹ کرتی ہے آپ کی بیوی بھلے ہی کتنی سوشیل سنسکاری ہو پر کیونکہ آپ کو بیڈ پر مزا نہیں آ رہا اس لیے آپ یہی سوچتے ہیں کہ کہیں میری بیوی بھی کسی اور کے پاس نہ چلی جائے اور اس ٹینشن کی وجہ سے آپ کی لائف بد سے پتر ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے ٹینشن اور ڈپریشن اتنا ہونے لگتا ہے کہ آپ اپنے کام پر بھی ٹھیک سے فوکس نہیں کر پاتے اور پھر سے ایک بار ڈپریشن کا اثر آپ کے جیون پر پڑتا ہے جس میتھن کو آپ اپنی جوانی میں دنیا کی سب سے بڑی خوشی سمجھ رہے تھے اسی نے آپ کی زندگی کی ساری خوشیاں پر بات کر دی دیکھئے زہر کڑوا ہوتا ہے یہ تو آپ نے سنا ہوگا پر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ چلو ایک بار خود ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتا ہوں نہیں نا ٹھیک ویسے ہی میتھن سے نقصان ہوتا ہے یہ بات جاننے کے لیے میتھن کر کے اپنی زندگی خراب کرنا بے وکوفی ہے اگر آپ سالوں سے اس لط کا شکار ہے تو یہ مت سوچئے کہ میں اتنے سالوں سے کر رہا ہوں اب میری لائف میں کچھ نہیں ہو سکتا آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے ہاں اس میں تھوڑی محنت لگ سکتی ہے اور آپ کو تھوڑا سپر رکھنا ہوگا پر یہ بات یاد رکھنا کہ سپر کا پھل میٹھا ہوتا ہے گندے ویڈیو اور ہست میتھن کو اپنی لائف سے ٹھیک ویسے ہی نکال پھینکے جیسے ہم کچھرے کو گھر کے باہر پھینک دیتا ہے ایک نئی زندگی کی شروعات کریے ایکسرسائز یوگ دھیان کریے اور اپنے لائف کے گول پر فوکس کریے ایک بار آپ کا فوکس گندے ویڈیو سے ہٹ کر کسی اور چیز پر لگ گیا تو ہست میتھن آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا میری بات پر لگ گیا کہ صرف کچھ پل کی خوشی پانے کے لیے تم اپنا کتنا پڑا نقصان کر رہے ہو جوانی میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے تمہارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی لیکن تم کیا کرتے ہو بس کچھ پل کے مزے کے لیے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز نالے میں باہ دیتے ہو ایک بات کا گاٹھ باندھ لو اگر جوئے میں پیسہ ہار گئے تو وہ واپس کما سکتا ہے لیکن ایک بار اگر یہ وقت چلا گیا تو پھر چاہے کچھ بھی کر لو یہ وقت واپس نہیں پاؤگے اب تک تم لوگوں نے کندے ویڈیو دیکھ کر کافی بار اپنے ویرے کو ناش کیا ہوگا لیکن تمہیں شاید یہ پتہ بھی نہیں ہوگا ان سب کی شروعات تمہارے نادانی کے دوران ہوئی تھی بچپن ماسومیت کا دوسرا نام ہے ایک چھوٹے بچے کو صرف دو ہی چیزیں سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں کھلونا اور چاکلیٹ لیکن بچپن کیسے جاتا ہے اور سب بدل جاتا ہے اس کو پھر لڑکی چاہیے ہوتی ہے میتھن سے آپ کو کیا ملتا ہے ایک پل کی خوشی جو کہ ویرے باہر نکلنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے جب ہم میتھن کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو گلٹی فیل ہوتا ہے اور تب آپ کو کسی موٹیویشنل سپیکر یا پھر کسی ڈاکٹروں کی بات یاد آتی ہے کہ میتھن تو نارمل ہے لیکن ہست میتھن اتنا ہی نارمل ہے تو پھر ویرے باہر دینے کے بعد ہمیں جو سکون ملتا ہے جو خوشی ملتی ہے وہ لمبے سمیتک کیوں نہیں دکھتی گلٹی فیل کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا غلط کام کر دیا ہے اسی لیے کہ ہم خود بھی جانتے ہیں کہ میتھن کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ میتھن سے ہمارا شریر کمزور ہو جاتا ہے میتھن سے ہمارا شریر کمزور نہیں پڑتا بلکہ ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے زمین پر اوگی گھاس جب گائے کو کھلایا جاتا ہے تب وہ دودھ دیتی ہے اس دودھ سے پھر دہی بنتا ہے دہی سے چھانچ بنتا ہے چھانچ سے مکھن اور مکھن سے آخر میں بنتا ہے گھی جو ہمارے شریر کو بھرپور طاقت دیتا ہے ٹھیک ویسے ہی جب ہم بھوجن کرتے ہیں تو اس بھوجن میں سے سب سے پہلے بنتا ہے رس اس رس کی پاچن کریا ہوتی ہے جس کے بعد اس میں سے خون بنتا ہے پھر اگلے پانچ دن بعد اس خون سے مانس پھر ساری کریاؤں کے بعد بنتا ہے ویریا یہ ویریا آخری تتو ہوتا ہے جس طرح سے دودھ کا آخری تتو گھی ہوتا ہے ویسے ہی بھوجن کے آخر میں ویریا بنتا ہے جو کہ ہمارے شریر کو شکتشالی بناتا ہے ویسے ہی ویریا ہمارے دماغ کو شکتشالی بناتا ہے اور ہمارے اندر آدھیاتمی کورجا کا سنچار کرتا ہے جب آپ میتھن چھوڑ کر برحمہ چرے کے پالن پر دھیان دو لیکن برحمہ چرے کا پالن نہیں ہو پا رہا کیونکہ کنٹرول نہیں ہوتا کیا تم نے کبھی آرام سے بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ ہست میتھن تم سے کنٹرول ہوتا نہیں ہے یا پھر تم کر نہیں پاتے سب سے پہلے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھو تب تمہیں اس کا صحیح جواب ملے گا بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ہست میتھن بہت چھوٹی عمر میں شروع کیا ہوگا جب آپ نے میتھن شروع کیا تھا تب آپ پھر تو مزے کیلئے کرتے تھے آپ کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری بس مزہ آتا تھا اس لیے کیا کرتے تھے جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے آپ کو ایسے لوگ ملتے گئے جو میتھن کو لائف کی سب سے خوبصورت چیز بتاتے تھے اور آپ کے ساتھ کئی ساری گندی چیزیں شیئر کرتے تھے پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے جب آپ کو میتھن کرنے کے لیے ایڈلٹ مووی دیکھنے نہیں پڑتی تھی آپ سکول کی کالج کی کسی لڑکی یا ٹیچر کو ایمیجن کر کے اپنی حوص کی پیاس بجھانے لگے ایک بوند ویریا میں اتنی شکتی ہوتی ہے کہ وہ پورا کا پورا انسان بنا سکتی ہے تو کیا یہ ویریا تمہیں سکسیسفل انسان نہیں بنا سکتا آپ نے بھی تو کئی سپنے دیکھے ہوں گے پڑھ لکھ کے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے اپنے چھوٹے بھائی بہن کو بھی پڑھا لکھا کہ بڑا آدمی بنانا ہے سماج میں سوسائٹی میں نام کمانے ہے کل کو اگر تمہارے پتاجی راستے سے گزرے تو لوگ کہے کہ زندگی میں ایک بار مجھے ان کے بیٹے کی طرح بننا ہے لیکن وہ سب سپنے کے سپنے ہی رہ جائیں گے کیونکہ تم اپنے سپنے کو پانی کی طرح باہر رہے ہو تم بولتے ہو کہ پڑھائی میں من نہیں لگتا کام میں فوکس نہیں کر پاتا لائف میں بہت سارا سٹریس ہے زندگی میں کامیاب بننے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں پر یہ نصیب ساتھ نہیں دے رہا یہ سب لائن تم خود کو بھرمت کرنے کیلئے بولتے ہو اصلی بات یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گندے ویڈیوز دیکھنے سے نہیں روک پاتے ہیں اور اس برمان کی سب سے قیمتی چیز تمہارا ویریا ہے اسے تم نالی میں بہا دیتے ہو دوستوں ذرا ایک بار تھنڈے دماغ سے سوچو جس ویرے کو بچا کر اس کا صحیح اپیوگ کر کے نریندر نام کا بچہ سوامی ویوے کانند بن گیا امریکہ جا کر ہمارے دیش اور ہماری سنسکرتی کا ٹنکہ بجا دیا اس ویرے میں کتنی طاقت ہوگی ویرے رکشہ کے فائدے سمجھے بنا تم اسے پانی کی طرح بہا رہے ہو اگر ایسا ہی کرتے رہو گے اپنے ماں باپ کے لیے زندگی بھر تم کچھ بھی نہیں کر پاؤگے کل کو تمہارے بھائی بہن اور تمہارے بچے بھی شاید تم سے یہی سیکھیں گے ویرے کی صرف ایک ایک پون تمہاری ہی نہیں تمہاری آنے والی کئی پیڑیوں کا بھوشش بدل سکتی ہے تم اپنی پرسنیلٹی بنانا چاہتے ہو باڑی بنانا چاہتے ہو دماغ تیز کرنا چاہتے ہو دنیا جیتنا چاہتے ہو پر کیا گندے ویڈیو دیکھ کر میتھون کرنے سے یہ سب ہوگا آج تمہارے پاس وقت ہے تمہارے پاس طاقت ہے تم جوان ہو کچھ بھی کر سکتے ہو تمہاری رگوں میں خون جوالا مکھی کے لعوہ کی طرف کھول رہا ہے پر ایک دن ایسا آئے گا جب وقت تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤگے تمہارا بیر یہ صرف بیر یہ نہیں ہے جس طرح سے گاڑی کے لیے پیٹرول ضروری ہوتا ہے اسی طرح تمہاری لائف میں جو چکٹان جیسی مصیبتیں آئے گی ان سے نپٹنے کے لیے ہمت طاقت اور آتم شکتی اسی بیرے سے ملیں گے تمہیں کیا لگتا ہے پہلے کے زمانے میں جو لوگ یدھ میں جاتے تھے وہ صبح سے شام تک بنا تھکے بنا رکے یدھ کیسے لڑ لیتے تھے آج ہلکا سا موسم بدلتے ہی تمہیں خانسی زکام ہو جاتا ہے پر اس زمانے میں لوگ تیر اور تلواروں کے گھاؤ کھا کر بھی لڑتے رہتے تھے آخر کیوں ایسا کیا تھا ان کے پاس ان کے پاس ان کی ویر ایک ہی شکتی تھی دنیا کا کوئی بھی انسان ہست میتھن سے چھٹکارہ پا سکتا ہے لیکن یہ جنگ اپنے آپ سے اور جنگ دو طرح کی ہوتی ہے باہر کی جنگ اور ایک اندر کی جنگ باہر کی جنگ یعنی ان ساری چیزوں سے سارے انسانوں سے جنگ جو آپ کو میتھن کی اور دھکیل دیتے ہیں اور اندر کی جنگ گیان کے اندر کی ویچاروں سے ہست میتھن کرتے کرتے اب آپ اس عادت سے اتنے ایڈکڈٹ ہو گئے کہ میتھن کیلئے آپ کو کہیں پر گندے ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ خود ہی سوچ سوچ کے کہانی بنا لیتے ہیں یا پھر پاسٹ کا کوئی ایونٹ یاد کر کے اپنی اس چیز کو شانت کر لیتے ہو سب سے پہلے آپ کو اندر کی جنگ جیتنی ہوتی ہے آپ کا دماغ گندے ویچاروں سے بھرا پڑا ہے آپ نے آج تک جتنی بھی گندگی دیکھی وہ سب آپ کے دماغ میں بھری پڑی ہے اور سب سے پہلے اس گندگی کو صاف کرنا ہے پر ہم انسانوں کا دماغ بڑا وچتر ہے ایک بار جو چیز اندر گئی سو گئی آپ چاہ کر بھی دماغ میں گئے ہوئے ویچاروں کو باہر نہیں نکال سکتے آج بھلے ہی سائنس اتنا ایڈوانس ہے پر پھر بھی دماغ میں گئے ہوئے ویچاروں کو باہر نکالنا اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے دماغ میں بھرے گندے ویچاروں کو باہر نہیں بھیج سکتے آپ کو اس کچرے کو یا پھر کہو تو ان گندے ویچاروں کو اچھے ویچاروں سے ریپلیس کرنا ہوتا ہے جتنا ہو سکے اتنا اچھا دیکھو اچھا سنو اور اچھا بولو ہاں اس کام میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے اگر آپ ابھی سے اپنے دماغ میں اچھے ویچار ڈالنا شروع کریں گے تو ان ویچاروں کو اچھی باتوں کو گندے ویچاروں کی جگہ لینے میں تھوڑا ٹائم لگے گا پر جیسے جیسے آپ کے دماغ میں اچھے ویچاروں کی سنخیہ بڑھنے لگے گی گندے ویچار خود ہی دکھنے بند ہو جائیں گے دھیرے دھیرے جب آپ اپنے اندر کی جنگ جیت جاؤگے تو باہر کی جنگ آسان ہو جائے گا باہر کی جنگ آپ کو ان چیزوں سے وہ لوگوں سے لینی ہے جو آپ کے واسنہ کو بھڑکاتا ہے وہ پھر گندی مووی بھی ہو سکتی ہے آپ کے خاص دوست بھی ہو سکتا جو آپ کو میتھن چھوڑنے پر شرمند کی محسوس کروائیں گے جو لوگ میتھن کو اپنے دنیا مان چکے ہیں وہ لوگ نہ تو خود اس سے باہر نکلیں گے نہیں آپ کو باہر نکلنے دیں گے تو اگر آپ کو میتھن سے دور جانا ہے تو سب سے پہلے ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جو آپ کے دماغ میں گندی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں